اسلام علیکم میں سفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے اگنیت تالبین کی کتاب لے کر آئی ہوں آپ کتاب کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کتاب میں میں پیش نمبر ٹوہنیٹ ایٹنگ پر آپ کو یہ ٹاپک پڑھ کر سناؤں گی عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے فرقوں کا بیان ان گمراہ فرقوں کے بیان میں جو راہے ہرایت سے بھٹک گئے ہیں اس کی اصل وہ حدیث ہے جس کو کسیر بن عبداللہ نے اپنے والد اور جت کے سنت کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر قدم با قدم ضرور چلو گے اور انہی چیزوں کو اختیار کرو گے جن کو انہوں نے اختیار کیا تھا ایک ایک بالشت ایک ایک ہاتھ اور ایک ایک گس ان کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ اگر وہ سوس مار گوہ کے بھٹ میں بھی گھوسے تھے تو تم بھی ان کی پیروی کے لیے سوس مار کے بھٹ میں داخل ہوگے اچھی طرح سن لو کہ حد موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے برعکس بنی اسرائیل سیونٹی ون فرقوں میں پٹ گئے تھے جن میں ایک فرقہ کے سوا سب گمراہ تھے اور وہاں ایک فرقہ مسلمانوں کے زماعت کا تھا پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ہدایت کے خلاف عیسائی فٹ کر سیونٹی ٹو فرقوں میں ہو گئے اور ان میں ایک فرقہ کے سوا تمام فرقے گمراہ اور بے دین تھے وہ ایک فرقہ اسلام اور مسلمانوں کے زماعت کا تھا اس کے بعد تم سیونٹی ٹری فرقوں کے ہو جاؤ گے اور ان میں سوائے ایک فرقہ کے باقی سب گمراہ ہوں گے اور وہ فرقہ اسلام اور مسلمانوں کے زماعت کا ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ حیرت عبد الرحمان بن زبیر سے مروی ہے کہ سرکار آلی نے ارشاد فرمایا میری امت فٹ کر تحت تک فرقے بن جائے گی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سب سے بڑا فتنہ وافر کا ہوگا جو احکام دینی کا فیصلہ صرف اپنی رائے سے کرے گا خودی حلال کو حرام بنائے گا خودی حرام کو حلال ٹھہرائے گا عبداللہ بن جیرد نے حجت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل فٹ کر سیونٹی ون فرقوں میں ہو گئے ایک کے سوا سب دو زخی ہوئے اور میری امت فٹ کر تحت تر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک کے سوا سب دو زخی ہوں گے صحابہ اکرام نے ارش کیا یا رسول اللہ ہوا یہ کیسا ہوگا آپ نے فرمایا جو میری اور میری صحاباؤں کے سیدھے رستے پر شلے گا ماشاءاللہ سبحاناللہ جس تفرقہ کا ذکر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے فرمایا نہ آپ کے زمانے میں ہوا نہ حجت ابوبکر حجت عمر حجت شمان حجت علی کے زمانے ہوا بلکہ یہ اختلاف صحابہ اکرام اور طابعین حضرات کی وفات کے کئی سو سال بعد ظہور میں آیا یعنی اس وقت جبکہ مدینہ منورہ میں ساتھ وقی حضرات وفات پا چکے تھے مختلف شہروں کے علماء اور فقیح بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے انتقال سے علم بھی مر گیا اور سالہ سال بیٹھ گئے اور صدیہ گزر گئی تو عام طور پر دین میں افتراق و اختلاف پیدا ہو گیا اور صرف ایک چھوٹا گروہ اہل حق کا رہ گیا نظات پانے والا گروہ یہی ہے اللہ نے اپنے دین کی حفاظت اسی کے ذریعے سے فرمائی حجت ابن عمر کی دوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو علم عطا فرمانے کے بعد ان کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ علمہ وفات پا جائیں گے جب کوئی عالم مر جائے گا تو اس کا علم بھی اسی کے ساتھ چلا جائے گا یہاں تک کہ جہلہ باقی رہ جائیں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے حیت ابن عمر سے مروی ہے ایک دوسری روایت میں حدیث شریف کے الفاظ اس طرح ہے حضور والا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح قبض نہیں فرمائے گا کہ لوگوں کے دلوں سے کھنچ کر نکال لے بلکہ علمہ کے وفات پا جانے سے علم بھی مر جائے گا جب کوئی علم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے ان سے مسائل دریافت کیے جائیں گے اور وہ نہ جاننے کے باوجود فتوہ دیں گے نتیجہ یہ کی وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے حیت کثیر بن عبداللہ بن عوف اپنے والد اور دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس طرح ساپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے اسی طرح دین سمٹ کر حزاز میں آ جائے گا دین کی حفاظت حزاز سے ہوگی جس طرح ہیرنوں کی حفاظت پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جانے سے ہوتی ہے دین کا ظہور گربت کی خالت میں ہوا تھا لوٹ کر دوبارہ دین غریب ہو جائے گا غریبوں کے لئے خوشکبری کا باعث ہے عرش کیا گیا غربہ کون لوگ ہیں حضور نے فرمایا وہ لوگ کہ جب لوگ میری سنت کو بگاڑ دیں گے تو وہ سمار دیں گے حیرت ابن عباس نے فرمایا ہر جوانے میں لوگ ایک سنت کو مردہ اور ایک بدت کو زندہ کریں گے حیرت علی کرم اللہ وجہو نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فتنوں کا ذکر فرمایا تو ہم نے عرش کیا یا رسول اللہ فتنوں سے بچ نکلنے کا کیا راستہ ہوگا فرمایا اللہ کی کتاب کی یہی پرحکمت و معززت نامہ ہے یہی سیرت مستقیم ہے یہی وہ کتاب ہے جس میں زبانوں کا عشد باغ پیدا نہیں ہوتا اسی کو جب زنات نے سنا عشبن کہے بغیر نہ رہ سکے جو اس کے موافق کہے گا وہ سچا ہوگا اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ انصاف کرے گا حیرت عرباز بن سالیہ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ کے اقتداء میں فضل کی نماز پڑھی حضور نے ایسا دل نشی واس فرمایا کہ یہ آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے دلوں پر خوف تاری ہو گیا اور بدن گرما گئے ہم نے عرش کیا یا رسول اللہ حضور کی یہ نصیت تو ایسی ہے کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے جیسے حضور ہم کو چھوڑ رہے ہوں حضور نے اشارت فرمایا میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے اور حاکم کے اطاعت و فرما پذیرے کی نصیحت کرتا ہوں خواہ و حاکم حبش غلام ہی کیوں نہ ہو میرے بعد زندہ جو رہے گا وہ بڑے اختلافات دیکھے گا تمہارے لئے میری سنت اور میرے ان خلفہ کی سنت پر قائم رہنا لازم ہے جو میرے بعد ہوں گے اور تم کو سیدھا راستہ دکھائیں گے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور داتوں سے پکڑ لینا دین میں نئی باتوں سے بچنا کیونکہ دین میں پیدا کیوی ہر نئی بات بطت ہے اور ہر بطت گمراہی ہے حیرت ابو خریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دعوت دینے والا سیدھے راستے کی طرف بلائے اور اس کی دعوت کی پیروی کی جائے تو پیروی کرنے والوں کی طرح اس رہنما کو بھی ثواب ملے گا مگر پیروی کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی اور جو زلالت کی دعوت دے اس کی پیروی کی جائے تو اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اس پر وابال ہوگا جبکہ پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی